بیزن ربہم من قل عمر سلام گروبیین فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ عمر سلامتی کے لیے عمر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں عمر سے مراد زندگی ہے عمر سے مراد حیات ہے عمر سے مراد اولاد ہے عمر سے مراد طاقت ہے عمر سے مراد حکومت ہے عمر سے مراد دولت ہے عمر سے مراد صحت ہے یعنی فرشتی اور کروبیہین نازل ہوتی ہیں عمر سلامتی لے کر سیدہ کے پاس اور آ کر پوچھنا بی بی یہ بتائیے کسے رزق دینا ہے کسے اولاد دینی ہے کسے صحت دینی ہے کسے زندگی دینی ہے کسے موت دینی ہے آ کر بطول سے پوچھتے ہیں یاد رکھنا یہ زمین حق مہر ہے بطول کا یہ زمین حق مہر ہے سیدہ یہ جس پر آپ چلتے ہیں یہ جس زمین سے جو گندہ مکتی اور ہم کھاتے ہیں یہ سیدہ کی ملکیت ہے یہ فرد اور رجسٹیاں تھے یہ تیدھی رہے ہیں ویسن یہ جو زمین کے ٹکڑے ہیں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ اس کا ہے یہ تیرا ملک یہ میرا ملک یہ تو سب یہ تو عرضی باتیں ہیں اللہ نے سارا کے سارا حق مہر یہ زمین سیدہ کو دے دی اس لیے جب سیدہ کا بیٹا ظہور کرے گا پلک جپکنے میں سب واپس لے لے گا تو بڑا حلال زادہ ہے وہ بندہ جو سیدہ کے حق مہر پر چلے اور پھر سیدہ کے گن گائے تو یہ چاہتا ہوں اور اگر کوئی زمین پر چل کر سیدہ کے قاتلوں پر لعنت نہ کرے اسے نمک حرام ہی کہیں گے تو کیا کہا کہ یہ عمر سلامتی لے کر نازل ہوں گے سیدہ کے پاس بھئی کب تک فرشت کرو بھی ان سیدہ سے یہ پوچھنے رہیں گے کب تک ہے یہ حتہ مطلع الفجر جب تک فجر تلو نہ ہو جائے امام سے پوچھا گیا تھا مولا اس آیت میں فجر سے کیا مراد ہے کہ فجر سے مراد ہمارا باروہ بیٹا قائم ہے ہے یہ حتہ مطلع الفجر اور فجر سے مراد ہے علی کا باروہ بیٹا یعنی اس وقت تک دیں گی جب تک علی کا باروہ بیٹا نہ آ جائے جب باروہ آئے گا سب کنٹرول اپنے پاس لے لے گا پھر جس سے چاہے زمین لے جس سے چاہے زمین دے جس سے چاہے حکومت دے جس سے چاہے حکومت لے بھئی جنہوں نے اپنے پاس گھر رکھی حکومتے بھئی بادشاہوں کے تو پورے کے پورے ملک تھے اگر اپنے ہوتے تو مرنے کے بعد بھی اپنے رہتے بھائی اپنے ہوتے تو مرنے کے بعد بھی اپنے رہتے معالم ہوا اپنے تھے نہیں سوائے آل محمد کے ہر بندہ کسی نہ کسی انداز سے اس کی اپنی نہیں ہے جگہ بڑے بادشاہ گزر گئے بھئی بغل بادشاہ گزر گئے پورا پورا ہندوستان ان کا تھا مرنے کے بعد قبر کی جگہ پاچ گئی وہ ابھی حکومتوں کے پاس آگئی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کون آئے گا کون نہیں آئے گا بھئی طاقت کا پتہ چلتا ہے زندگی میں نہیں طاقت کا پتہ چلتا ہے زندگی میں جانے کے بعد قبر سے کیا کہنے حسین کے جتنی جداد اکبر کے نام کی تھی آشق باقی ہے تو یہ ہے بادشاہ جو لی باقی ہے کوئی لے نہیں سکا سرکار مدینے پہنچے جاتے ہی مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ سرکار نے اونٹ سے اترنے سے پہلے لی کیمت دی پھر لی آج تک باقی ہے شاہ عبدالعظیم کا روزہ سرکار کہاں سے چلے اور کہاں آئے آنے سے پہلے زمین لی باقی ہے رنہ بادشاہ مشہد گئے جتنی لی اس وقت باقی ہے